بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھ امید ہے آپ سب کرو آفیت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ڈیر ویورز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سال المبارک کے سلسلے میں ہم سپیشل پکون ان دنوں بنا رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ریسپیز شیئر کر رہی ہوں اسی حوالے سے تو آج بھی جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ افطار سپیشل کا ہی حصہ ہے جی افطار سپیشل کے سلسلے میں جو آج میں آپ کی ساتھ ریسپی شیئر کروں گی وہ حلوائی سٹائل پہ ہم بوندی یا بیسن کی پھلکیاں بنائیں گے تو چلیے جی اپنی ریسپی کی میکنگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک خوبصورت سا باؤل اور سٹینر لیں گے دو کپ میں بیسن کے لے رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے ہم چھان لیں گے تاکہ کسی قسم کی گھٹلیاں نہ ہو جب ہم اس کا بیٹر ریڈی کریں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے ہم نے جب اس کا بیٹر بنانا ہے تو ہمیں یہ فائن بالکل اس کا بیٹر چاہیے اس کو اچھے طریقے سے ہم چھان لیں گے یہ اس میں چند گھٹلیاں ہیں ان کو ہم چمچ کے مدد سے توڑ لیں گے بیسن کو ہمیں چھان لیا ہے اب اس کے اندر چند مسالہ جات ہم ایٹ کریں گے یہ ون ٹی سپون اس میں میں نے یہ اسی سالٹ کا لیا ہے اور ون ٹی سپون ہی اس میں میں زیڑا پاورڈر ڈا رہی ہوں بناوا اور ہاف ٹی سپون اس میں یہ بیکنگ سوڈا کا میں نے ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں اجوائن کے میں نے شامل کیے ہیں اب ان تمام چیزوں کو پہلے ہم اچھے طریقے اس سے ایسے ڈرائے ہی مکس کریں گے تاکہ ہمارے بیسن کے اندر یہ جاں ہو جائیں ہم نے نیم گرم پانی لینا ہے اور آہستہ آہستہ ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس کے اندر ڈالنا ہے ہم نے ایک دم سے سارا پانی اس کے اندر نہیں ڈال دینا آہستہ آہستہ ہم نے اس کا بیٹر بنانا ہے بیٹر ہم نے بنانا ہے اور اس میں ہم نے ہے کہ اس کے اندر ہوا بار جائے اور اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے بیٹر کو ایک ہی ڈائریکشن میں بیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا بار جائے اور یہ ہمارا بیٹر جو ہے بالکل فلفی ہو جتنا زیادہ بیٹر ہمارا فلفی ہوگا اتنی ہی زیادہ ہماری یہ بیسن کی بھومگی جو ہے بہت اچھی بنے گا بیٹر کو بیٹ کرتے ہوئے آلماس مجھے ٹین منٹس ہو چکے ہیں اب ہم اس کی کنسیسٹینسی چک کریں گے کہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یا نہیں اس کے لیے میں نے یہ پانی لے لیا ہے تو اس میں ایک ڈراؤپ کراؤں گی میں اس بیٹر کا ویسے تو یہ دیکھئے بیٹر ہمارا ایسے فلوئی کنسیسٹینسی میں ہے لیکن ہم نے اس کو پروپر چک کرنا ہے اگر یہ پانی کے اوپر آ جائے یہ دیکھئے یہ پانی کے اوپر آ رہی ہے ہم نے جو بندی اس کے اندر پینکی ہے اگر اس کا ڈراؤپ جو ہے نیچے پیٹ جاتا تو اس کی کنسیسٹینسی جو ہے وہ پروپر ایڈی نہیں تھی ایک بندی بنانا سکھاؤں گی ایک طریقہ تو یہ میں بطل کے ساتھ آپ کو سکھاؤں گی بطل کے اندر میں نے بیٹر کو ڈال دی دوسرا طریقہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاتی ہوں کہ ہم کیسے بندی بنا سکتے ہیں ٹھیک اسے ہم نے اپنی بندیاں باٹل کی مدد سے بنائی نہیں چھوٹی چھوٹی آئل جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم نے فلیم لو کر دینا ہے آئیس ہماری بندیاں جل جائیں گی اس لئے آپ جیسے آئل گرم ہو جائے آپ فلیم لو کر لیں جی اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤ گی کہ ہم نے کس طریقے سے بندیاں بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا چمچہ آپ نے لے لینا ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو پر سے پریس کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ہماری بندیاں کتنی ایزی بنیں گی اور کتنی پرفیکٹ بنیں گی یہ آپ دیکھیں کتنی تیزی سے بن رہی ہیں یہ آپ کو میں نے دونوں طریقے بتا دی ہیں جو آپ کو ایزی لگے یا جو چیز آپ کے پاس ایزی لی آپ اس طریقے اس سے اپنی بندی ریڈی کر سکتے اپنی افتاری کے لیے ہماری بندی تیار ہو چکی یہ جتنی زیادہ تھنڈی ہو گی یہ اتنی زیادہ کرسپی دے گی اب اس کو کچھ دیر کے لیے میں اس کو ٹھڑڈا کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس سے چاٹ بنائی بتاؤں گا ہم اپنی چاٹ کی مکسنگ کریں گے سب سے پہلے میں یہ دہی میں پانی ڈالا کیونکہ ہمیں پھلکیوں کی چاٹ کے لیے پتلی دہی چاہیے کیونکہ یہ پھلکیاں جو ہیں یہ سوک کر لیں گی اس دہی کو اس میں آپ میں پتدینہ دھنیا اور ہری میرچ میں جو گرائن کی وہ آئیڈ کروں گی اس ٹھڑکے سے ہم اس میں آئٹ کر لیں گے اور تھوڑا سا میں چاٹ مسالہ بھی اس کے اندر پھلکی چاٹ کی مکس کریں گے یہ ہم نے جو بھگو کر رکھی بھی پانی سے ہم نے لگ کر لیں ہے اپنے بھلکیاں اور یہ تمام ہم باؤر کے اندر نکال لیں گے جو پیاس میں نے کٹی بھی تھی اور اس میں سات پدینہ بھی میں نے شامل کی آوہ تھا یہ اس کے اوپر میں سپرنکل کر دیں گے اور تھوڑی سی وانگو بھی ٹیس کے لئے وہ بھی ہم سچاٹ میں اڈ کریں اور سات ہی تمام ٹماٹر بھی میں کٹے میں یہ تمام ٹماٹر ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر تمام مجھے اور میرے بیٹے کبوزہ دفستان دیں اس لئے ہم نے دائی اس کے دئی کو پتلا رکھا ہے کیونکہ یہ جو ہماری پھلکیاں ہے یہ تمام دئی جو ہے ابزور کر لیں گی اس لیے میں نے اس کو پتلا رکھا ہے اور چاٹ مسالہ میں اس پر پنکل کر رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس پاپڑی بھی موجود ہے تو آپ پاپڑی وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہماری پھلکیوں کی چاٹ دیکھیں اس کی مکسنگ ہو رہی ہے اور اس کی لکھ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یقیناً آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا ماتھ وارٹ رہی اس پیر ایفتار سپیشل رہی ہے ہماری پھلکی ہے ہماری رکھا ہے ہماری تیسی چاٹ دیکھیں ہماری پھلکی ہے